کال میں نے فسٹ یئر کا دوسرے چپٹر کا ایک لیکچر جو ہے اپلوڈ کیا جس کا ریسپانس بہت اچھا ملا میرے دوستوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا میرے سٹوئنٹس نے اس کو بینیفیشل قرار دیا تو پھر میں نے سوچا اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے سیکنڈ یئر کے بچے تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سر آپ سیکنڈ یئر کا بھی جو لیکچر ہے یا سلیبس جو ہے اس کے اوپر لیکچر دینا شروع کریں تو میں نے یہ سوچا کہ آج پھر سیکنڈ یئر کا جو الیکٹو سٹیٹک کا چپٹر ہے اس کا پہلا ٹاپک جہاز کو ایکسپلین کروں تو یہ سیکنڈ یئر کا جو باروان چپٹر ہے اس کا ٹائٹل ہے الیکٹو سٹیٹکس الیکٹو الیکٹک چارجز سٹیٹک ایڈریسٹ الیکٹک چارجز ایڈریسٹ الیکٹو سٹیٹک دو لفظوں کا مجھو ہوا ہے الیکٹک چارجز اور ایڈریسٹ کیا مطلب ہوا کہ بیسیکلی الیکٹو سٹیٹک فیزیکس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم جو سٹیشنری چارجز ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر دیفرنٹ الیکٹو سٹیٹک فورس لگتی ہیں الیکٹک چارجز فورس لگاتے ہیں یا الیکٹک فورس لگتی ہیں لیکن چارجز موو نہیں کرتے سٹیشنری رہتے ہیں تو ان کی پروپورٹیز کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کے اوپر جو لاز اپلائی ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے اور اس کے مطلق جو ڈیفرنٹ قسم کے اصول ہیں پرنسیپلز ہیں قوانین ہیں ان کی اپلیکیشن ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے جو برانچ ہے ہمارے پاس وہ ہے الیکٹو سٹیٹکس تو الیکٹو سٹیٹک برانچ او فیسکس ڈیلنگ ویڈا سلوڈیو آف دا الیکٹر چارجز سی اٹریسٹ انٹر با ایکشن آف الیکٹو الیکٹر فورس تو بیسیکلی ساری کے ساری جو کائنات ہے وہ چھٹے چھٹے چارج پارٹیکل سے ملکے بنی ہیں اب ہمارے پاس سارے کے سارے جو میٹریل ہے اس کے جو بیسیک یونٹس ہیں وہ ایٹم اور مالیکیولز ہیں اب ایٹم جو ہوتا ہے اس میں کیا نید ہے اس میں سنٹرل پورشن ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلیس کہتے ہیں اور نیوکلیس کے اندر دو طرح کے چارجز دو طرح کے پارٹیکلز ایگزسٹ کرتے ہیں نیوٹران اور پروٹان نیوٹران نیوٹرل چارج نیوٹرل ہوتا ہے اس کے اوپر کسی کی سمکہ چارج نہیں ہوتا جبکہ جو پروٹان ہوتے ہیں اس کے اوپر پازٹیف چارج ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے نیوکلیس کے ایر ڈگرد مختلف شیل بنتے ہیں سو فیریکل شیل بنتے ہیں جس میں الیکٹران جو ہیں وہ موو کرتے ہیں یعنی کہ الیکٹران کے جو پاتھ ہوتا ہے جو راستہ ہوتا ہے وہ ایک شیل بناتا ہے نیوکلیس کے ایر ڈگرد تو یہ اس میں دو الیکٹران آ گئے ہیں پہلے شیل میں دوسرے میں زیادہ زیادہ یہ آؤٹرموسٹ شیل ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں زیادہ زیادہ آٹھ الیکٹران آ سکتے ہیں تو یہ ڈسٹیبیوشن ہے الیکٹرانک ڈسٹیبیوشن کسی بھی ایٹم کے اندر تو بیسیکلی جو میں بات پتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارا ایٹم جو ہے وہ ایک تو اس میں نیوکلیس ہوا جس کے اندر پروٹان ہوتے ہیں پوزٹیو چارج ہوتا ہے اس کے اوپر اور دیفرنٹ پاتھ کے اندر اس کے سراؤنڈنگ میں الیکٹران جو ہیں وہ ریوال کر رہے ہوتے ہیں اب جتنے نیوکلیس کے اندر پروٹان ہوتے ہیں اتنے ہی مختلف آوربٹس کے اندر الیکٹران جو ہے وہ موو کر رہے ہوتے ہیں ریوال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چونکہ شیل بناتے ہیں الیکٹران تو شیل تھیورم کی مدد سے اگر دیکھا جائے تو ان کا جو ایمپیکٹ ہوتا ہے ان الیکٹرانز کا جو ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ بھی سنٹر کے اوپر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکٹر سٹیٹیکلی جو دو چارجز ہمارے پاس اگزسٹ کرتے ہیں پروٹان بھی اور الیکٹران بھی تو دونوں کا ایمپیکٹ جو ہے وہ سنٹر کے اوپر آتا ہے اور پروٹان اور الیکٹرانز کی تعدار چونکہ برابر ہوتی ہے تو اس لیے حاصل سے اوورال جو ایمپیکٹ پڑا ہمارا سنٹر کے اوپر وہ زیروں کے برابر ہوا جس طرح پہلے میں نے حوالہ دیا کہ شیل تھیورم کی مدد سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الیکٹران شیل بنا رہے ہیں ان کا ایمپیکٹ جو ہے وہ بھی سنٹر کے اوپر ہے تو اوورال یہ ایٹم جو ہے ہمارا نیوٹرل ہوا لیکن کسی بھی طریقے سے اس میں مختلف ہم طریقے جو ہیں میتھرڈ جو ہیں اڈاپٹ کرتے ہیں ان میں الیکٹرانز کی ٹرانزیشن کے روگنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے اوپر کسی فوٹان کی انسیڈنس کی وجہ سے ہو سکتا کہ یہ جو الیکٹران ہیں یہاں خاص طور پر جو آؤٹو موسٹ شیل کی الیکٹران ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایٹم ہے بیل فضل یہ لیتھیم کا ایٹم ہے تو لیتھیم میں تین پروٹان ہوئے اس کے نیوکلیس کے اندر اور تین ہی الیکٹران جو ہیں وہ دو شیل کی اندر ریوال پر رہے ہیں تو ان کا جو ایمپیکٹ ہے ان دو الیکٹرانز کا بھی اور اس الیکٹران کا بھی شیل تھیورم کی مدل سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ بھی اس سنٹر کے اوپر ہوگا یعنی کہ ایسے سمجھ لیں کہ جہاں پہ پروٹان پڑے ہوئے ہیں الیکٹران کا الیکٹر سٹیٹک ایمپیکٹ بھی اسی پوائنٹ کے اوپر ہے ڈیفینیٹلی زرڈ کیا نکلے گا کہ تین پروٹان ہیں تین الیکٹران ہیں دونوں ایک دوسرے کا یہ ایفیکٹ کو کینسل کر رہے ہیں اوورال ہمارا ایٹم جو ہے وہ نیوٹرل ہوگا لیکن کسی مدل سے اگر ہم یہ الیکٹران جو ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں تو پھر کیا بچے گا اس ایٹم کی اندر اب دو الیکٹران ہوئے اور تین پروٹان ہوئے تو یہ ایٹم جو ہے اب پوزیٹیو آئین کہلائے گا اس کے اوپر پوزیٹیو شاہ جا جائے گا اب یہ دیکھئے کہ اگر ہمارے پاس اس قسم کا سمپل ہے جس میں پروٹان کی تعداد الیکٹران کی تعداد سے زیادہ ہے تو اوورال اس سمپل کے اوپر پوزیٹیو شاہ جا جاتا ہے اور اسی طرح یہ الیکٹران جو ٹرانزٹ ہوکے جس میٹیئل کے اندر انٹر ہوئے ہیں اس کے اوپر اس کے اندر ایکسس ہو جائے گی الیکٹران کی جس کا زرٹ یہ نکلے گا کہ وہ جو ہماری آبجیکٹ ہے وہ ہمارا یہ بوڈی ہے اس کے اوپر نیگٹیو شاہ جا جائے گا تو یہ پوزیٹیو چارج جو یہ نیگٹیو چارج ایک دوسرے کو اٹریکٹ کیس طرح کے کرتے ہیں رپیل کیس طرح کرتے ہیں تو کوالکیٹیو لی انسان ان کی اٹریکشن اور رپلشن سے بہت پہلے واقف تھا یعنی کہ سیمیلر چارجز ایک دوسرے کو رپیل کرتے ہیں ڈیس سیمیلر یا لائک چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں پوزیٹیو کو رپیل کرتا ہے پوزیٹیوCo کو اٹھریکٹ کرتا ہے نیگٹیو نیگٹیو کو رپل کرتا ہے نیگٹیو پولٹیو کو اٹھریکٹ کرتا ہے تو یہ اٹھریکٹیو اور رپلسو پرپرٹیز جو تھیں ان سے انسان جو ہے بہت پہلے فیملیئر تھا اب کولم نے یہ کمال کیا اس نے بیسی کلی چارجز جو ایک دوسرے کو رپل کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو اٹھریکٹ کرتے ہیں تو اس کے درمیان جو فورس کی ویلیو ہے اس کو کلیپولیٹ کیا اور یہ جو فارمولا ہے اس نے بیسی کلی ایک دیوائس سے نکالا تھا جس کو کولم بیلنس کہتے ہیں تو اس میں ہم اس کا امپیکٹ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک چارج کیو ون ہے دوسرہ چارج کیو ٹو ہے تو کیو ون اور کیو ٹو اگر دونوں ہی پوزیٹیو چارج ہیں تو یہ ایک دوسرے کو رپیل کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو اوپر کتنے نیوٹن فورس لگاتے ہیں اس کی کیلکولیشن جو ہے ہم کولم سلا سے کر سکتے ہیں کولم نے یہ کہا کہ جو فورس ایک دوسرے کو اوپر لگاتے ہیں اس کی ویلیو دیپینڈ کرتی ہے نیوٹن فورس ایک دوسرے کو اوپر لگاتے ہیں اور کیو ٹو اس کیو پر جو چارج ہے ان دونوں کے پروڈکٹ کے یہ فورس ڈیریکٹلی پروپورشنل ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان کے درمیان ڈیسٹنس جو ہے وہ آر ہے تو یہ فورس ان دونوں جو چارجز کے درمیان ڈیسٹنس ہے اس کے سکیر کے انوازلی پروپورشنل ہوگی میں یہاں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پوائنٹ چارجز ہیں اب وہ پوائنٹ چارجز سے کیا مراد ہے پوائنٹ میتھمیٹکس میں ایسے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس کی ڈیمنشن زیرو کے برابر ہو ظاہر ہے کوئی ایسا ہم آبڈیکٹ نہیں لے سکتے جس کی ڈیمنشن زیرو کے برابر ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیوکلیس ہے یہ دوسرا نیوکلیس ہے لیکن فیزیکلی یہ بھی آئیڈیال کیس ہے پوسیبل نہیں ہے تو بیسیکلی پھر ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آبڈیکٹ ہیں ان کا ڈیمنشن بہت سمال ہے لیکن ان کے اوپر چارجز کی جو ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کو ہم کمسیڈر کرتے ہیں ایسا پوائنٹ چارج تو یہ دونوں پوائنٹ چارجز کے درمیان فورس جو ہے چارجز کے پروڈکٹ کے جنہیں کے میگنیچوڈ کے پروڈکٹ کے ڈیکٹری پرپورشنل ہوگی اور ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کے سکیئر کے انویسلی پروپورشنل ہوتی ہے کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم چارجز کی میگنیچوڈ بڑھاتے جاتے ہیں تو ظاہر ہے پروڈکٹ بھی بڑھتا جائے گا اب پروڈکٹ بڑھتا جائے گا تو ان کے درمیان جو فورس ہے وہ اٹریکٹو ہو سکتی ہے ریپلسف ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں نیچر آف دا چارج کے اوپر لیکن یہ جو فورس ہے وہ بڑھتی جائے گی اگر میگنیچوڈ آف چارجز جو اس کو ہم بڑھاتے جائیں گے لیکن اگر ان کا جو دسٹنس ہے اس کا جو سپریشن ہے دونوں چارجز کا وہ ہم انکریز کرتے جاتے ہیں تو پھر فورس سکیئر ٹائم ریڈیوس ہوتی جاتی ہے مثال کے طور پر انیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چارجز جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر فورس لگا رہے ہیں چار نیوٹن کی ہم نے ان کا دسٹنس جو ہے وہ ڈبل کر دیا جو میں ان کا دسٹنس ڈبل کر دیا ہے تو اب فورس جو ہے وہ ایک نیوٹن کی رہ جائے گی اور اس کا ریسی پروکل بھی کہ اگر پہلے یہ دونوں چارجز جو ہیں ایک دوسرے کے اوپر دو نیوٹن کی فورس لگا رہے تھے دونوں چارجز ایک دوسرے کے اوپر دو نیوٹن کی فورس لگا رہے تھے جیسے ہی ہم نے ان کا دسٹنس ہاف کیا ہے تو فورس جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی تو کا سکیئر mean four time increase ہو جائے گی تو یعنی کہ آٹھ نیوٹن کی force ہو جائے گی تو ان دونوں جو mathematical expressions ہیں ان کو اگر اکٹھا کر کے لکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں f is proportional to q1 q2 over r square اور آپ کو پتہ ہے کہ mathematics میں جب proportionality sign کو equality میں تبدیل کیا جاتا ہے تو ساتھ constant multiply کیا جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ f is equal to k q1 q2 over r square بہتے رہی بات یہ کہ یہ k کیا ہے k کو ہم electrostatic constant بھی کہہ سکتے ہیں اور columns constant بھی کہتے ہیں اس کی dependence کن کن factors کے اوپر ہے k number 1 medium کے اوپر depend کرتا ہے یہ دونوں charges جو ہیں ان کے درمیان medium کیا ہے air ہے water ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ medium جو ہے وہ conducting material نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جو میں نے water کہا ہے تو یہ pure water کی میں example دے رہا ہوں یہاں reference دے رہا ہوں pure water جو ہوتا ہے وہ بھی insulator ہی ہوتا ہے ان کے درمیان plastic ہے air ہے یا ہمارے جستہ میں نے کہا کہ destroyed water ہے یا pure water ہے تو اس کے اوپر depend کرتا ہے کہ یہ دونوں charges ایک دوسرے اکوپر کتنی force لگا رہے ہیں تو پہلی بات جس کے اوپر depend کرتا ہے وہ medium ہے دونوں charges کے درمیان اور دوسری بات جس کے اوپر یہ force depend k depend کرتا ہے کہ ہم unit کون سے استعمال کریں تو اگر ہم ایسے unit استعمال کر رہے ہیں اور یہ charges جہن کے درمیان کوئی medium نہیں ہے mean vacuum ہے تو پھر k کی جو value آتی ہے وہ 1 over 4 پہ epsilon not کے برابر ہوتی ہے اب epsilon not کیا ہے یہ basically property ہے vacuum کی free space کی mean ان دونوں charges کے درمیان کسی قسم کا medium نہیں ہے تو یہ ہمارا جب medium نہیں ہوگا تو یہ دونوں charges ایک دوسرے کے اوپر کتنی force permit کر سکتے ہیں allow کر سکتے ہیں ایک force کو کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر force لگائیں یعنی دونوں charges تو یہ definitely constant ہے free space کے لیے تو epsilon not کی value ہمارے پاس ہے 8.85 into 10 power minus 12 column square over newton meter square اور یہ کہلاتی ہے permittivity of free space تو ایک بات میں point out کر دوں ہمارے کتاب کے کچھ addition ایسے ہیں جس میں یہ units جو ہیں وہ اُلٹ لکھے ہوئے ہیں تو اپنی کتاب کو دیکھ کے اس کو صحیح کر لینا اب رہی بات کہ k کی value یہ ہمارے پاس ہوئی تو یہ k کی value اس equation میں اگر put کرتے ہیں تو کیا ہوگا یہ 1 over 4 pi epsilon not q1 q2 over r square آ جائے گا یہاں ایک اور بات میں وضاحت کر دوں یہاں دیکھیں میں نے کہا کہ q1 جو ہے وہ 2 مائکرو کولم کے برابر ہے اور q2 جو ہے وہ 4 مائکرو کولم کے برابر ہے تو اگر میں آپ سے یہ question کروں کہ یہ charge اس کے اوپر زیادہ force لگا رہا ہے یا یہ charge اس کے اوپر زیادہ force لگا رہا ہے اس کی جو magnitude ہے وہ ہے 2 مائکرو کولم اس کی magnitude ہے 4 مائکرو کولم تو عام طور پر بچوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کا charge زیادہ ہے یہ زیادہ force لگائے گا اس کے اوپر اس کا charge کم ہے یہ کم force لگائے گا تو جو کہ یہ غلط بات ہے دیکھیں 4 اور کو 2 سے multiply کریں یا 2 کو force سے multiply کریں تو result ایک جیسا ہی آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی force q1 q2 پہ لگا رہا ہے q2 بھی اتنی force magnitude کے لحاظ q1 پہ لگا رہا ہے لیکن ایک بات یہ different ہے force میں دونوں یہ ایک دوسرے کے اوپر لگاتے force لگا رہا ہے اور کس direction میں لگا رہا ہے تو definitely یہ اس کو repel کر رہا ہے اس direction میں repel کر رہا ہے q1 ہے q2 ہے تو یہ force لگی f12 اب f12 کو کس تا show کریں گے یہ ہمارے پاس magnitude force کی یہ ہی آئے گی لیکن ساتھ اس کی direction آ جائے گی تو یونٹ ویکٹر ہے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی magnitude کے ساتھ اگر unit ویکٹر ہمارے sign کر دیتے ہیں تو ویکٹر بن جاتا ہے تو یہ ویکٹر ہے اس direction میں جس کو کہیں گے r21 اور اسی طرح اگر ہم یہ دیکھتے ہیں oh sorry یہ r12 1 جو 2 پہ force لگا رہا mean یہ میں اپنی بات دھورا دیتا ہوں f12 q1 q2 پہ جو force لگا رہا ہے اس کو ہم نے f12 سے show کیا ہوا ہے f12 اس کی magnitude تو یہی ہوگی اور اس کی direction r12 unit ویکٹر سے show کریں r r12 unit ویکٹر یہ اس direction جو ویکٹر ہم نے لیا اس direction کو show کرنے لئے unit ویکٹر وہ ہے r12 unit ویکٹر اور اسی طرح ہم اس کا reciprocal لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس q2 ہے q1 پہ force جو لگاتا ہے اس کو ہم نے کہا f21 ہے اب q2 charge q1 پہ force اس direction میں لگا رہا ہے اور اس کی جو value ہے اس کا ہم show رہے f21 سے اس کی direction ہے تو یہ unit vector جو اس direction میں ہوگا وہ r21 unit vector ہوگا تو اس کا انتظر یہ magnitude آگئی اور یہ اس direction آگئی تو اس direction میں یہ دوسری force ہوگی اب رہی بات یہ کہ یہ دونوں definitely ایک دوسرے کے اوپر force لگا رہے ہیں تو اس کو ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ correlate کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس f12 اور اس کے ساتھ unit vector آتا ہے r12 اب r12 بھی unit vector ہے اور r21 بھی unit vector ہے تو آپ کو پتہ ہے first year میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ unit vector ہوتا ہی وہ vector جس magnitude 1 اس کا مطلب دونوں کی magnitude 1 ہے فرق کیسے چیز میں فرق کیسے direction کا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دونوں vector unit vector ایک دوسرے کے opposite یا ایک دوسرے کے negative vector ہے تو یہ r12 کی magnitude اور r21 magnitude 1 لیکن یہی بات جو یہاں پہ میں لکھی ہے تو اس کی value جو ہے r21 کی value یہاں میں put کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا یہ آپ کے پاس آ جائے گا f 12 is equal to 1 over 4 pi epsilon not q1 q2 over r square اور یہ آ جائے گا minus r21 unit vector अब अगर यह negative sign में इदर ले लोगा यह आजाएगा minus 1 over 4 pi epsilon not q1 q2 sorry q1 q2 over r square और इसके साथ आ आ जाजाएगा r21 unit vector अब यह negative sign के अलावा यह quantity के ओपर अगर और करें तो यह बिलकु यह quantity बनती है f21 इसलिए हम कहते हैं यह f12 जो है वो minus f21 के बड़ावर होता है mean यह यह आप third laf motion यह apply कर सकते अब third laf motion के मतलग मेरे ex students में मुझे सौाल किया कि जब यह दोनो forces equal और opposite है तो यह तो एक दूसरे को cancel कर देंगी तो resultant impact जिरो के उपर लग रही है इसलिए यह एक दूसरे को balance नहीं कर सकती balance forces होगत होती है जब एक body के दू forces लग रही हूं अब देखे ना कि यह force जो है F21 12 जो है इस charge के उपर लग रही है और F21 वो इसके उपर लग रही है इसके उपर नहीं लग रही इसका मतलब यह हुआ कि दोनो forces दोनो मुखिफ charges के उपर लग रही है तो हम यह कह सकते है कि यहा जो एक charge दूसरे के उपर force लगाता है magnitude के लिया देखा जाए तो दूसरा charge पहले के उपर उतनी force लगाता है चाहे उस charge की value ज्यादा है charge की value कम है force की value सेम रहेगी लेकिन दोनों की direction एक दूसरे के अपूजिट होगी इसलिए हम कहते हैं कि यहा Newton थाड़ लाफ motion जाए वो एपली केबल है अच्छा यह हम बात कर रहे थे कि एक charge है यह q1 दूसर charge यह q2 है दूनों के दर्मयान r separation है तो हम कहते हैं कि इनके दर्मयान जो force की magnitude होगी वोगी 1 over 4 pi epsilon q1 q2 over r secure अब यह आपको याद होगा कि यह जो factor है actually यह k को show कर रहा और इसमें हमने यह कहा था कि k जो है depend करता है कि दूनों charges के दर्मयान हमने कौँ सा medium रखा हुआ है तो यहां तो हमने कहा था कि vacuum है कोई medium ना air है ना water है कोई भी medium नहीं है तो यहां तो vacuum था लेकन अगर इन दूनों charges के दर्मयान हम कोई medium insert कर दते हैं मेसाज के तरव grass train डाल देते हैं pure water डाल देते हैं कोई और insulate train के अंदर डाल देते हैं तो फिर इस force की value क्या होगी definitely CDC बात है कि अगर दो बचे आपस में लड़ पड़ते हैं और उनको छुड़ाने माला कोई नहीं होता तो वो दोनों एक दूसरे के उपर maximum force लगाएं और अगर यह छुड़ाने माला जो है तीसरा आजाता है लेकन वो कमजोर है तो फिर भी यह दोनो जो बचे लड़ रहे हैं एक दूसरे के उपर घौंसे तो मारेंगे लेकन पहले से मिकदार उनकी कम हो जाएगी जैनकि उनकी intensity जो है force की वो कम हो जाएगी लेकन अगर दर्मियान वाला जो छुड़ाने वाला है नौजवान वो हटा कटा है मझबूत है वो दोनों को पकड़ के एक को पकड़ के गर्दा से इधर ले जाता है दूसरे को इधर ले जाता है तो आब है यह दोनों अगौाली तो निकाल सकते हैं लेकन एक दूसरे के उपर force नहीं लगा सकते بلکل یہی بات یہاں ہے یہ دیکھیں یہ دونوں چارجز جو ہیں اگر تو ان کے درمیان ویکیوم ہوگا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر میکسیمم فورس لگا رہے ہوں لیکن اگر ان دونوں چارجز کے درمیان ہم انسرٹ کر دیتے ہیں کوئی میڈیم کوئی انسولیٹر ڈال دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا یہ ایک دوسرے کے اوپر جو فورس لگائیں گے اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کمپیارٹیوٹیوٹی کام ہو جائے گی اب وہ کتنا کام ہوگی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میڈیم کی نیچر کے اوپر جس کے اندر ہم نے دونوں چارجز کو رکھا ہوا ہے تو آپ کی کتاب میں یہ ایک ٹیبل دیا گیا ہے اس میں ڈیفرنٹ میٹریل جو ہیں ان کی ریلیٹیو پرمیٹیوٹی دی گئی ہے اب یہ بھی بات زیادہ ذہن میں رکھنا بلکہ بعد میں بتاتا ہوں کہ ریلیٹیو پرمیٹیوٹی کیا ہوتی ہے تو یہاں دیکھیں کہ اگر یہ میڈیم جو ہیں ہمارے پاس اس کی ریلیٹیو پرمیٹیوٹی جس کے اندر یہ دونوں چارجز آپ رکھے ہوئے اس کی ریلیٹیو پرمیٹیوٹی ایپسلان آر کے برابر ہوگی تو یہ فورس جہاں وہ ریلیٹیوز ہو جاتی ہے اس کو ایف ڈیش کہہ سکتے ہیں کتنی ریلیٹیوز ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان دونوں چارجز کے درمیان جو میڈیم ہم نے رکھا اس کی پروپرٹی کے اوپر اس کو ہم ریلیٹیو پرمیٹیوٹی کہتے ہیں تو ریلیٹیو پرمیٹیوٹی جتنی زیادہ ہوتے جائے گی یہ د تب یہ ہوا کہ ایف ڈیش ہم کہہ سکتے ہیں ون اوور ایپسلان آر ایپسلان آر انٹو ون اوور فور پائی ایپسلان آر کیو وان کیو ٹو اوور آر سکیر یا سیمپل ہی یہ حصہ تو جہاں یہ دیکھیں کہ یہ فورس کو شو کر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایف ڈیش ایپسلان آر ایپسلان آر ٹائم یہ فورس جو ہے وہ ریلیٹیوز ہو جائے گی اب یہاں دیکھیں ایک ہے ہمارے پاس ریلیٹیو پرمیٹیوٹی ایک ہے پرمیٹیوٹی او دا سبسٹانسز یہ ریلیٹیو پرمیٹیوٹی بھی سبسٹانس کی ہوگی اور ایک ہے پرمیٹیوٹی او فری سپیس یہ جو پرمیٹیوٹی ریلیٹیو پرمیٹیوٹی ہوتی ہے ایکچولی ہم کمپیئر کرتے ہیں یعنی کہ جو میٹریل ہے اس کو کمپیئر کرتے ہیں ایپسلان ناوٹ کے ساتھ مین پرمیٹیوٹی او فری سپیس کے ساتھ مین آپ یہ کہیں گے کہ ایپسلان آر جو ہوتا ہے وہ بیسی کلی ریشو ہوتی ہے ایپسلان ناوٹ کی تو ڈیفینٹلی کیا ہوگا اس کے یونٹ بھی ہوں گے جو ہم نے پہلے لکھے ہیں اس کے یونٹ بھی ہوں گے لیکن اس کے یونٹ نہیں ہوں گے یہ ڈیمنشن لیس کونٹوٹی ہوگی کیونکہ اس کے یونٹ اور اس کے یونٹ سیم ہے دونے دوسرے کو کینسل آؤٹ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس صرف نمیریکل ویلیو بچے گی ایپسلان آر جو ہے نمیریکل ویلیو ہوگی تو ایپسلان آر یہ نمیریکل ویلیو ہے ریشو ہے پرمیٹیویٹی آف دا میڈیا اوور پرمیٹیویٹی آف فری سپیس تو یہ تین ہمارے پاس پرمیٹیویٹیز آگئی ایک ہے ریلٹیو پرمیٹیویٹی جو کہ ریشو ہے ایک ہے پرمیٹیویٹی جو کہ میڈیوم کی پروپارٹی ہے اور ایک ہے پرمیٹیویٹی آف فری سپیس تو یہ یاد رکھنا اس کی ڈائمنشن نہیں ہوتی ان دونوں کی ڈائمنشنز ہوتی ہیں تو اگر یہ دونوں چارجز ان کے درمیان ہم ڈیفرنٹ قسم کے میٹریل انسورٹ کرتے ہیں جن کی ریلیٹیو پرمیٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے تو یہ جو ایک دوسرے کے اوپر فورس لگائیں گے اس کی ویلیو رڈیوز ہوتی جاتی ہے تو اس کے مطلق جو ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ایم سی کیوز بن سکتے ہیں شارٹ قیچنز بن سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے تو آج کے لیے اتنے ہی اللہ حافظ شبابان رکھاتے ہیں